مراد صحیح سب سے پہلے تو آپ کو رہنے چوے کو آپ کی پوری ٹیم کو سیکشری صاحب آپ کو آپ کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ جو آپ نے فگرز بتائی میں شاید غلط ہو جاؤں سولہ ہزار کلومیٹر سولہ ہزار اور چھے ہزار ایک سر اٹھا ہاں تو یہ جو آپ نے جو حکومت اپنے آپ کو کہتی تھی کہ وہ سڑکیں بنا رہی ہے تو اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ اور بھی بہت کام کر سکتے ہیں سڑکوں بنانوں کے علاوہ لیکن سڑکیں بھی ہم نے تین گناہ زیادہ بنائی ہے جی میں اپنے سارے ساؤت پنجاب کے منسٹرز میمبرز نیشنل اسیمبلی میں آپ سب کو اس چیز کی مبارک دیتا ہوں کہ یہ جس طرح شاہ محمود ہے کہا یہ بڑا ایک امپورٹن سڑک ہے جو تین زلوں کو جوڑ دے گی اور جو ٹریول ٹائم میں وہ کم کر دے گی اور اس سے ہمیں پتا کہ اور بھی جس طرح کی کئی سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ساری ایکنومک ایکٹیوٹی بدل جاتی ہے ایریا کی ایکنومکس بدل جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ وہ سڑک ثابت ہوگی میں صرف اس اکیشن پہ جو ایمپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم آئے جیسی تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو میرے خواہر میں پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا تھا کہ جی کدھر ہے نیا پاکستان اور پہلے ہفتے میں شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے تو ہم نے بڑی سبر سے یہ تین آہ دھائی سال دھائی سال سے تھوڑا اوپر ابھی تین سال نہیں ہوئے تو دھائی سال بڑے سبر سے گزارے بڑی میڈیا میں تنقید ہوئی اور اوپوزیشن تو خیر مجھے پتا تھا انہوں نے تنقید کر رہی ہیں جب تک این آروں نہیں ملنا تو وہ تنقید ہوتی گئی کہ جی پاکستان تباہ ہو گیا اور پھر ابھی بھی کل انصاروں نے مل کے کوئی ڈراما کیا کہ پاکستان بربادی کی طرف چلا گیا اور ہم میرے اپنے لوگوں کو بھی یہ بڑا مشکل وقت سے گزرنا پڑا کیونکہ ہمیں مسلسل ہر روز تنقید سننی پڑی اور اور لوگوں کو بھی اس طرح میڈیا نے ایک تاثر دیا کہ ایک دم ایک بٹن آن کرتے اور نیا پاکستان بن جاتا ہے اور یہ ایک ملک کے لیے بھی عوام کے لیے بھی اور میرے اپنی ٹیم کے لیے بھی یہ بڑی ایک ایک بڑا زبرتہ سبق اب سب کے لیے وہ یہ ہے کہ چینج اب آتا ہے ایک معاشرے کے اندر جدو جہت سے چینج آتا ہے کبھی بھی کوئی معاشرہ ایک سٹرگل کے بغیر چینج نہیں ہوتا کوئی بھی چیز دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ سٹیٹس کو کو بدلنا چاہتے ہیں سٹیٹس کو کا مطلب یہ کہ ایک وہ نظام جس میں لوگوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں جو کہ اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں جس کو سٹیٹس کو کہتے ہیں جو ایک ایک نظام کے بینیفیشریز ہیں وہ کبھی بھی جدو جہت کے بغیر چینج نہیں آتا یہ بلکل ایسے ہے کہ ایک آپ نے اپنے آپ کو ازاد کرنا ہے مثلا انگریزوں سے ازادی لینی ہے تو اس کے ایک بڑی طویل جدو جہت تھی اس کے بعد ازادی ملی تھی ازادی کی وہ تو ایٹین ففٹی سیون کے اندر اٹھارہ سو ستاون میں ایک کوشش بڑی قربانیاں دے کے لوگوں نے کوشش کی اور وہ فیل ہو گئی ازادی کی جانب لیکن تب سے انیس سو سنتالیس تاکہ مسلسل جدو جہت چلتی رہی اس میں اونچ نہیں چاہتی رہی ہمارے جو عظیم لیڈر تھے قائد اعظم ان کی آپ سٹرگل دیکھیں کبھی وہ اوپر جاتے تھے پھر وہ دل برداشتہ ہوکے انگلنڈ چلے گئے پھر واپس آئے پھر سٹرگل ہوئی تو یہ جو ازادی کی سٹرگل ہے چاہے آپ مافیا سے ازاد ہو رہے ہو یا ایک کرپ نظام سے ازاد ہو رہے ہو یہ جدو جہت کا نام ہے یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دام آپ ازاد ہو جاتے ہیں جو ابھی جس جگہ پاکستان کھڑا ہے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس کے بعد یہ بہت بڑی سٹرگل چل رہی ہے پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے مافیاز سے اپنے آپ کو ازاد کرنے کے لیے ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ فیل ہو تاکہ وہ پھر اسی طرح ایک کرپ نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے تو اپنی قوم کے لیے اپنی ٹیم کے لیے یہ جو آج پاکستان سٹرگل کر رہا ہے یہ سب سے امپورٹن سٹرگل ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے ہماری نسلوں کے لیے بڑی امپورٹن سٹرگل ہے یہ سٹرگل ہے رول آف لوگ کی قانون کی حکمرانی کی سٹرگل یہ سب سے اس یہ جو قانون کی حکمرانی کی سٹرگل ہے اس سے ہی ایک معاشرہ بدلتا ہے جب یہ طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے آج آپ سارے خوشحال ملک دیکھ لیں جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے وہاں طاقتوار قانون کے نیچے ہے وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا کوئی قبضے مافیا نہیں ہے وہاں کوئی پولٹیکل مافیاز نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے ہوں نہیں تو ہم گرمنٹ گرا دیں گے فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گرمنٹ گرا دے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک مومنٹ کہتے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گرمنٹ گرا دوں کیونکہ ان کا ساروں کا مقصد اپنے انٹرس پروٹیکٹ کرنا ہے یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گرمنٹ گرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں باہر پیسے پڑے ہوئے ان کے اور بہر اوپر ڈالر در لگا ہوئے کہ گرمنٹ آئی گی تو پیسے ان سے واپس آئے جائے گی ان کی ان کی ساری چوریاں سامنے آ رہی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے گرمنٹ کو کسی نہ کسی طرح گرا دو پہلے تو معیشت تباہ کر دی یہ ایک ڈراما چلتا رہا پھر پتا چلا کہ وہ معیشت کرونا کے باوجود ہندوستان میں دیکھیں آج کیا حالات ہیں ہمارا اور ہندوستان کا ایک ہی طرح کے جو عبادی ہے جو ڈینسٹی پاپلیشن ہے جو موسم ہے ہمارا تو ان سے ملتا جلتا ہے ہندوستان کی حکومت نے کیا فیصلے کی آج ان کا کیا حال ہے ہم نے کیا فیصلے کی آج اللہ نے ہمیں کیسے نکالا ہے اور اس کے باوجود جب ان کا مائنس سیون پہ گروٹھ ریڈ ہے ہمارا چار پسند پہ چلا گیا جبکہ ہمارے ہندوستان سے بہت برے حالات ہیں ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے حالات جب کرونا آئی ہے تو دیکھیں کوئی ان کے تو بڑے خوشحال ان کی تو ان کے جو ملکی گروٹھ ریٹ تھی ان کے ریزروز تھے ان کے روپے پہ پر پریشر نہیں تھا ان کے تو ریزروز بہت بڑے تھے ان کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان نے کس طرح یہ ایک سال پہلا سال سٹیبلائز کرنے میں لگایا دوسرا سال کرونا آگئی کرونا سے پھر اپنے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی اپنی معیشت کو بھی بچانے کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کوشش انسان کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے تو جو آج جہاں ہم کھڑے ہیں اور جہاں آگے ہم جا رہے ہیں اب میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اسے ہم نکل گئے ہیں آگے جو انشاءاللہ وقت آ رہا ہے یہ پاکستان کی جو جو ترقی آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہوگی جس طرح پہلے کے سائیکل اوپر نیچے جس طرح ہم جا رہے تھے یہ پاکستان وہ ادھر سے سفر شروع کرے گا جدر سے ایک وقت پہ سارے ایشیا کے اندر پاکستان کی چوتھی اکانومی تھی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں انڈیا جپان چائنہ اور انڈیا کے بعد چوتھا پاکستان تھا اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کدھر چلے گئے تو وہ پھر سے وہ ساری جو پولیسیز ہیں اپنی انڈسٹری کو انکاریج کرنا اب اپنے ایگریکلچر کو اٹھانے لگے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ جو فصلے ہوئی ہیں پہلے کسانوں کو پیسے لے کے دیئے جو شگر ملز پیسے نہیں دیتے تھے ایک ایک سال بچارہ کسان انتظار کرتا تھا پہلے اگر ایک سو سی ریٹ ہے تو ایک سو بیس روپے ملتا تھا اس کو پورا پیسہ ملے ہے ٹائم پر ملے ہے اس پیسے کو کسان نے اپنی زمین میں لگایا ہے ریکارڈ پیداوار آئی ہے اور جب کسان پیسہ بناتا ہے تو وہ لندن میں میفر میں فلیٹ نہیں لیتا وہ اپنی زمین میں پیسے لگاتا ہے ملک کو خوشحال کرتا ہے انشاءاللہ اب کسانوں کے لیے جو ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ بیس یہ سکسٹیز میں جو صحیح معنی میں ایک دفعہ جو آئی تھی گرین ریولوشن ایک کسانوں کے لیے اور دوسرا انڈسٹریز انڈسٹری کے لیے پھر جو سپیشل ایکنومک زونز ہیں جو ہمارے چائنہ کے ساتھ اب سی پیک کا جو فیز اگلے فیز میں جا رہے ہیں ان کی انشاءاللہ انڈسٹریز کی ری لوکیشن اپاری سپیشل ایکنومک زونز تاکہ ہمیں ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں آئی ٹی کی ایکسپورٹس دگنی ہو گئے اور انشاءاللہ یہ دگنی سے بہت تیزی سے اوپر جائیں گی کیونکہ پہلی دفعہ ہم آئی ٹی کے اپر زور لگایا تو یہاں تو بہت پوٹنشل ہے جو آج جو کام کر رہے ہیں جو بیس سال پہلے کرنے چاہیے تھے جو ہندوستان نے کیے اور جو آج ان کی اسی اپ نوے ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی ہم کہاں سے کہاں جا سکتے تھے اگر ہم یہ پہلے جو اب ہم چیزیں کر رہے ہیں اس کے بعد دس ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ وارٹر سٹوریج کے اوپر زور لگایا کلین انرجی کے اوپر ہمارے پاس پچاس ہزار میکا وارٹ کا ہمیشہ پوٹنشل تھا ہائیڈرو الیکٹر سٹی کا لیکن کسی نے کیونکہ اگلے گلے الیکشنز کا سوچتے تھے کسی نے ڈیمز کا نہیں سوچا پھر پہلی دفعہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ آنے والی نسلوں کے لیے ملک کو بچا رہے ہیں گلوبل وارمنگ سے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے دس عرب درخت لگا رہے ہیں پاکستان میں پھر نئی نیشنل پارکس بنا رہے ہیں سب آنے والی جنریشنز کے لیے جو کہ آج تک کبھی کسی نے پہلے نہیں سوچا اور انشاءاللہ جو 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 ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اور جو میں کیونکہ میں ساری بچپن سے سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے جو ٹورزم میں پوٹنشل ہے پاکستان میں کسی کو اندازہ نہیں ہم نے کبھی کسی سوچا ہی نہیں ٹورزم کا جو اللہ نے یہاں خوبصورتی دی ہے جو ڈائیورسٹی دی ہے جو کہ بارہ کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان کے کسی کو ہمارے اپنے لوگوں کو اندازہ اگر آپ کے لنڈن میں سارے بزنسز بچے اور اور چھوٹیاں اور عیدیں گزاریں آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم میں پچھلا سال یہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ٹورزم ہوا ہمارا ساری دنیا میں ٹورزم کی انڈسٹری متاثر ہوئی کرونا کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے اب یہ ویکسنز دنیا ویکسنز میں اب کرونا سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور ٹورزم بڑھ رہی ہے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صرف ٹورزم کے سیکٹر سے ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہمارا مسلسل پرابلم آ جاتا ہے جا رہے ہیں وہ زیادہ اندر آ رہے ہیں کم ہے ہمارے میں روپے پر پریشر پڑتا ہے تو صرف ٹورزم سے ہم یہ اپنی اپنے ریزرز بڑھا سکتے اپنے فورنڈ ایکسچینج بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ انے والے دنوں میں جو میں اپنی صرف قوم کو آخری چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ نکل گیا مشکل وقت سے ہم گزر گئے انشاءاللہ آپ گروت کا ٹائم ہے اب اس کو اپنی ایکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے اپنے ملک کو اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا ٹائم ہے ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہلی دفعہ جو انسینٹیوز دیے گئے وہ کنسٹرکشن کو دیے گئے ہیں اور سیمنٹ سیلز پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی زیادہ سیمنٹ نہیں بکا جواب بکا ہے اس لئے کنسٹرکشن ایکٹیوٹی بڑھ گئی ہے ابھی جو ہمارا اصل پروجیکٹ ہے وہ صحیح معنی میں ٹیک آف نے کیا وہ افورڈبل ہاؤزنگ یعنی نیا پاکستان ہاؤزنگ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بینکنگ انفرسٹرکچر تھا اس کو ابھی عادت نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے گھروں کے لیے اور ہمارے پاس دو سال لگے وہ جو ایک قانون ہے وہ جب تک وہ قانونی کئی سالوں سے پھسا ہوا تھا فوکلوجر لو وہ تب تک بینک کرزے نہیں دیتے تو وہ دو سال سوا دو سال کے بعد وہ قانون ہم نے بینک عدالت سے کلیر کروایا اور تب سے اب ہم پورا زور لگا رہے ہیں اور اب تک ساٹھ عرب روپے کے بینکوں سے ساٹھ عرب روپے کے کرزے کی ڈیمانڈ آ چکی ہے بینکوں میں جو چھوٹے نئے پاکستان ہاؤزنگ میں یہ جو چھوٹے چھوٹے پانچ مر لے کے گھر ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو آج تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اپنا گھر ہوگا تنخواہ دار طبقہ یہ جو مزدور جو آہ آہ گریڈ چار پہ کام کرنے والے سرکاری نوکر جو پولیس والے یہ کوئی بھی ویلڈر میکینکس یہ کبھی اپنا سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ گیا گھر بنانے کا لیکن یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے کہ جو آپ کرایا دے رہے ہیں جو لوگ پندرہ بیس ہزار کرایا دیتے ہیں وہ ہی قسطوں میں چلا جائے گا اور گھر بھی اپنا بن جائے گا یہ پہلی دفعہ پاکستان میں انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اور یہ اب یہ اس کے اوپر ہم آہ اور بھی طریقے لے کے آ رہے ہیں بینکوں کے علاوہ آہ ایسے آہ فرنانس ہاؤزز لے کے آئی جی شوکترین ابھی کرنے لگے ہیں تاکہ وہ صرف اور صرف ان کا کامی ان بینکس کا آہ ہاؤزنگ کے لیے کرزے دینے کے لیے تو یہ بھی ایک یہ جب ٹیک آف ہو جائے یہ ایک اور چیز ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار شہروں میں ملتا ہے جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے کیونکہ کنسٹرکشن جب چلتی ہے تو تیس اور انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو سارا ایک پورا معیشت اٹھ جاتی ہے اس کی وجہ سے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ جو مشکل وقت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو حالات مشکل تھے بے روزگاری تھی آئیم ایف کا بھی پروگرام تھا جسے ٹائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے اس کے بعد کرونا بھی تھا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو میں اور خوش خبری دیتا جاؤں گا شکریہ